ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اٹھائیس اپریل دوہزار اکیس کو سپیس ایجنسی ناسا کا سپیس کرافٹ پارکر سولر پروپ دنیا کا پہلا سپیس کرافٹ بن گیا جس نے سورج کو چھو لیا یہ ایک حیرت انگیز خبر تھی ایک سپیس کرافٹ سورج کے پاس کیسے جا سکتا ہے یہ سپیس کرافٹ پگلا کیوں نہیں اس نے سورج میں کیا دیکھا یہ سب کچھ اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دوستو پارکر سولر پروپ کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ ہم سورج کے مطالق جان سکیں اور سورج کو سمجھ سکیں اس کا ماس سات سو پیتس کلو گرامز تھا اس کا سائز ایک چھوٹی گاڑی جتنا تھا یعنی یہ سپیس کرافٹ اتنا بڑا اور بھاری نہیں تھا لیکن یہ تاریخ کے سب سے طاقتور سپیس کرافٹ میں سے ایک ہے یہ دنیا کے سب سے تیز رفتار کا سپیس کرافٹ بھی ہے اس کی سپیڈ چھ لاکھ بیانوے ہزار کلو میٹرز پر اور ہے اس کا نام ڈاکٹر ایوجین پارکر کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے سورج پر بہت ریسرچ کی تھی دوستو یہ سپیس کرافٹ سورج کو چھو کر تو آ گیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بگلا کیوں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سپیس کرافٹ نے سورج پر لینڈ نہیں کیا سورج کوئی سالڈ چیز نہیں ہے جیسے چاند ہے سورج گیسز اور پلازما سے بھری ہوئی ایک بال ہے جو گریویٹی کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں میں نے سورج کی اوپر ایک الہدہ سے ویڈیو بنائی تھی جس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی لیئرز کتنی ہیں یہ دراصل کام کیسے کر رہا ہے اسی لئے میں ان باتوں کو یہاں ڈسکس نہیں کروں گا بہرحال اب سوال یہ ہے کہ یہ سپیس کرافٹ سورج کے پاس جا کر بھی پگلا کیوں نہیں دوستو یہ سپیس کرافٹ سورج کی ایک لیئر کرونا کی اندر پہنچا تھا یہ سورج کی سب سے پہلی لیئر ہوتی ہے سورج کی یہ لیئر بہت زیادہ گرم ہے اس کا تیمپریچر 20 سے 30 لاکھ فرنہائٹز تک ہوتا ہے لیکن ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا کہ ہیٹ اور تیمپریچر میں فرق ہے سورج کی اس لیئر میں تیمپریچر تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں جو گرم پارٹیکلز ہیں وہ کافی پھیلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اس سپیس کرافٹ سے ایسے بہت کم گرم پارٹیکلز ٹچ ہوئے یعنی بہت زیادہ تیمپریچر ہونے کے باوجود اس سپیس کرافٹ کو اتنی ہیٹ فیل نہیں ہوئی کیونکہ سورج کی اس لیئر میں جو گرم پارٹیکلز تھے وہ پھیلے ہوئے تھے اور اس سپیس کرافٹ کو بہت کم گرم پارٹیکلز نے ٹچ کیا اس کے علاوہ اس سپیس کرافٹ میں ایک بہت ایڈوانسٹ ہیٹ شیل بھی لگائی گئی تھی جسے ٹی پی ایس کہتے ہیں ترمل پروٹیکشن سسٹم بہترال یہ سپیس کرافٹ سورج کی لیئر کرونا کے اندر پہنچ گیا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل سورج کے اندر کی ویڈیو ہے سورج کی پہلی لیئر کرونا کی ہم انسان جو ہمیشہ سے سورج کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس حیرت انگیز تخلیق کو اتنے قریب سے دیکھ سکیں گے دوستو یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سورج سے نکلنے والی سولر ویڈ ہے یہ گیس ہی ہوتی ہے جو سورج سے تیزی کے ساتھ باہر نکل رہی ہوتی ہے جیسے کوئی ہوا چل رہی ہو یہ ہوا ستائیس لاکھ کلومیٹر پر اور کی رفتار سے چلتی ہے مطلب آپ وہ منظر سوچیں جو سورج کا ہوتا ہوگا یہ سولر ویڈ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سورج سے نکلنے والی یہ ویڈ ہمیں گیلکسی سے آنے والی کاؤزمک ریس سے محفوظ رکھتی ہے دوستو اب آپ اس سولر ویڈ کی آواز سنیں جو اس سپیس کرافٹ نے ریکارڈ کی تھی لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے یہ ویسی آواز نہیں ہے جو ہم زمین پر سنتے ہیں کیونکہ سپیس میں ساؤنڈ ویوز کے ٹریول کرنے کا اتنا میڈیم نہیں ہوتا سائنٹس نے دراصل اس سپیس کرافٹ کے جمع کیے ہوئے ڈیٹا کو انیلائز کیا فریکوینسیز ایمپلیچوڈ بغیرہ اور اس ڈیٹا کو ساؤنڈ میں کنورٹ کر لیا بہرحال اب آپ سورج سے نکلنے والی اس سولر ویڈ کی آواز سنیں ہمیں سولر ویڈ کا تو پتا تھا لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سولر ویڈ نکلتی کہاں سے ہے اس سپیس کرافٹ نے اس سولر ویڈ کے متعلق بھی پتا چلایا کہ یہ دراصل سورج کی اسی لیئر یعنی کرونا سے نکل رہی ہوتی ہے اس سولر ویڈ کو سب سے پہلے ڈاکٹر ایوجین پارکر نے دریافت کیا تھا اس سپیس کرافٹ کا نام یعنی پارکر سولر پروب دراصل اسی کے نام پر رکھا گیا ہے پارکر سولر پروب ایک ایسا مشن تھا جو میرے خیال سے انسانی تاریخ میں ایک لینڈ مارک تھا اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت تخلیق یعنی سورج کے متعلق ہم اور کتنا جان سکیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی